بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دعا مکی جب یا مجھے آئی دنسین میں ترپا ہے ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق سوت النبی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ آج جس موضوع سخت میں مجھے لبکشاہی کا موقع ملا اس کا نام عدب مصطفیٰ ہے عدب مصطفیٰ یہ حقیقت ایمان ہے یعنی اگر ایمان کا دوسرا نام دیکھا جائے سارے کا سارا ایمان ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عدب مصطفیٰ ہے عدب مصطفیٰ عدب کا لفوی معنی کیا ہے اور یہ وہ عدب ہے جو آج کل کے لوگوں میں ختم ہو چکا علم جو جو بڑھتا ہے اتنا ہی انسان کو جھکنا چاہیے اتنا ہی انسان کو بارگاہ مصطفیٰ عدب کا مزاہر کرنا چاہیے لیکن نہیں جب علم آتا ہے تو انسان کے اندر سے آستہ آستہ عدب ختم ہو جاتا ہے عدب کا لفوی معنی کیا ہے عدب کا لفوی معنی ہے شائستہ اور محذب ہونا دیکھیں ہم کتنا شائستہ ہیں کتنا محذب ہیں کتنی ہمارے اندر تحذیب نام کی چیز پائی جاتی ہے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے اندر سے یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو عدب کا لفوی معنی آپ جو نشین کہلے کیا ہے شائستہ اور محذب ہونا عدب کا لفوی معنی ہے شائستہ اور محذب ہونا اب تھوڑا سا آگے چلیے امام غزالی علی رحمہ اشارت فرماتے ہیں تشکیل کردار کی کتاب میں امام غزالی کا اشارت فرماتے ہیں امام غزالی علی رحمہ اشارت فرماتے ہیں کہ عدب اطاعت و تعظیم کا نام ہے جس شخص پہ اطاعت و تعظیم نہ پائی جائے جو رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو اس رب کی تعظیم نہ کرتا ہو اس رب کے حکم کو مانتا نہ ہو اس کے اندر عدب نام کی چیز نہیں ہے امام غزالی علی رحمہ نے اشارت فرمایا کہ عدب کس کا نام ہے تعظیم کا اطاعت کا یہ تھا امام غزالی علی رحمہ جنہوں نے عدب کی اس طرح ریفنیشن بیار کی اب تھوڑا سا آگے چلیے حضرت عبدالقادر جیلانی غوث السکل ہے انہوں نے عدب کی کیا تعریف کی ان کے نزدیک عدب کہتے ہی اس کو ہیں عدب کا محلہ کیا ہے عدب کا مفہوم کیا ہے حضور خوصوالعظم اشارت فرمادی ہے کہ عدب والدین کی تعظیم کرنا ہے جو شخص والدین کی تعظیم نہ کرے جو شخص ان کے حکم کو نہ مانے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر عدب نام کی چیز موجود نہیں ہے عدب کہتے ہی اس کو ہیں کہ والد یا والدہ جو حکم کہے اس کے اوپے سرے تسلیم خام کرے حضور خوصوالعظم کی کتاب غنیت و تالیبین کے اندر یہ وہ اشارت فرما رہے ہیں کہ عدب کس کو کہتے ہیں والدین کی عزت اور والدین کی تعظیم کو حضور خوصوالعظم کی نزدیک عدب اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلیے حضرت شیخ حکم نسل سراج رحمہ اللہ تعالی یہ بھی آئمہ محدیسی کے اندر سے بہت بڑے آئمہ گزرے ہیں انہوں نے عدب کی کیا تعریف کی ان کے نزدیک عدب کس کو کہتے ہیں عدب کا مانا عدب کا مرفوم ان کے نزدیک کیا ہے وہ اشارت فرماتی ہیں کہ پسندیدہ عمول پر قائم رہنا عدب کہلاتا ہے پسندیدہ عمول پر قائم رہنا عدب کہلاتا ہے کون سے پسندیدہ عمول کیسے پسندیدہ عمول وہ پسندیدہ عمول جس کے باہر میں اللہ تعالی نے اشارت کرنایا کہ نماز قائم کرو زکاة دو لوزہ اشارت ہو حج کرو یہ پسندیدہ عمول دیکھنے میں تو انسان کو یہ بہت تراغوالے عمول لگیں گے انسان کے لیے نا گزار حسوس ہوں گے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت کرنایا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب دعے کیا حق پہنچاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک بڑے فائدے مند ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ بہت ہی نا پسندیدہ ہوتی تو کیا تعریف کی شیخ حبور نصر سراج حیمہ اللہ تعالیٰ نے کہ عدب پسندیدہ عمول پر حکم کیا بجا لانے کا نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات دیکھ کرے اور اس پر پورا ہوتے اس کو عدب کہتے ہیں یہ عدب نہیں کہ انسان شبر قدر کی راق چاہے شب بلاق کی راق چاہے عید ملاد النبی کی راق چاہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گریہ اوزاری کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بعد میں جس جس گناہ سے معافی مانگی وہی گناہ دوبارہ کرے اس کو عدب نہیں کہتے ہیں اس کو مزار کہتے ہیں اور ایسے مزار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے کے اندر اشارت فرما دیا اور راقی اس طرح سے اوپی ہن کہ جو اللہ سے مزار کرتے ہیں توبہ کرنے کے پاوجود اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانتے نہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے مزار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ان سے مزار کرے گا اور کیسا مزار کرے گا اللہ تعالیٰ دوستیوں کو بولے گا کہ وہ جنت ہے وہ دیوار ہے اس کے پاس جنت ہے وہ دیوار کھنا کر چلے جاؤ چندر میں چلے جاؤ گے وہ دیوار بھران کر جائے گے لیکن دوست میں گے جائیں گے ایسا اللہ تعالیٰ مزار کرے گا دوستیوں کے ساتھ تو کیا تعریف ہوئی پھر کہ عدد پسندیتہ امور کو بجاندانے کا نام ہے اس کو عدد کہتے ہیں تھوڑا آگے چلیئے میں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ ہم نے عدد کو کیا سوچ میرا خیلیا عدد کہتے کس کو ہیں ہم نے سوچا کہ حکم مان لیا تو عدد بس یہی عدد کا نام ہے نہیں نہیں عدد اس کو نہیں کہتے عدد کس کو کہتے ہیں آئمہ کی زبان سے سنیئے محدثین کی زبان سے سنیئے اور تھوڑا آگے چلے کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام نے عدد کس کو کہا صحابہ کرام نے عدد کس کو کہا حضرت عبو بھگر نے عدد کس کو کہا حضرت عمر نے عدد کس کو کہا حضرت عثمان نے عدد کس کو کہا حضرت حلیل نے عدد کس کو کہا ہم نے عدد کس کو کہا ہم عدد کو کیا سوچتے ہیں اور وہ عدد کو کیا سوچا کرتے تھے عمار کا مرکز و محور عدد مصطفیٰ ہے عمار کا مرکز و محور محبت رسول ہے یہ دولہ چیزیں عدد انسان میں نہ پائی جائے تو سمج جائے آئیں گے اور اس کو خبر تک بھی نہیں ہوگی کہ میرے آماد ضائع ہوگے نمازیں پڑھے گا روزیں رکھے گا سکاک دے گا حج کرے گا لیکن عدب نام کی کوئی شہ بھی اس کے عدل پائی نہیں جائے گی تھوڑا آگے چلیے علامہ خفیر عحمہ تعالیٰ یہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے عحمہ تھے انہوں نے کیا عدب کی تاریخ کی عدب کی اہمیت عدب کا محلق عدب کا مفہول ان کے رسی کیا ہے علامہ خفیر عحمہ تعالیٰ انہوں نے عدب کی تعریف کی کہ حسنِ خلاق کو عدب کہتے ہیں کس کو حسنِ خلاق کو جو ہم میں ختم ہو چکا یہ باتیں کہاہ دے گئے آپ کو لیکن دوستو سچ ہمیشہ کروا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو بہار ہو آپ بھی ماری میں مقتلع ہو اور آپ کو دوائی مٹھی دی جائے چتنی سخت بماری ہوتی ہے اتنا ہی سخت اس کا علاج ہوتا ہے یہ باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن ان باتوں پر اگر عمل کا جاؤ گے تو دوستو آخرت سبح جائیں گی علامہ خبیر رحمہ اللہ تعالی نے حضرت کس کو کہا حسنِ خلاق کو یہ حسنِ خلاق کیا ہوتا ہے کیا حسابہ چلی ہم نے حسنِ خلاق کو آئیے میں آپ کو حسنِ خلاق سب جاتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ حضور علیہ السلام کی بارکہ میں بیٹھی ہیں حضور علیہ السلام مسکرا رہی ہیں اور مسکراتے مسکراتے اشار قرمائے آئیشہ جو پوچھنا ہے آج کھلی آفر ہے مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتاؤں گا مجھ سے پوچھ لو حضرت عائشہ نے کہا اچھا بھاگی بھاگی گئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رہو کی بارکہ میں اور کہنے لگی اے آج حضور علیہ السلام میں کھلی آفر دی ہے وہ کہنے لگی ہے جو پوچھ رہا ہے پوچھ لو میں بتاؤں فلا تو آپ بولئے میں کیا پوچھوں کوئی ایسی بات بتائیں جو امت کے لیے بھی فائدہ بند ہو فائدہ بخش ہو ایسی بات بتائیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قربان جائے ہیاری خارفے کہنے لگے کہ آئیشہ جا کے حضور علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ جو راز کی باتیں اللہ تعالی نے محراج کی رات کی تھی ان میں سے ایک راز کی بات بتا دی ان میں سے ایک راز کی بات بتا دی کیا راز کی باتیں تھی جو اللہ تعالی نے آپ کی ساتھ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے چتری رہی امت آئے گی اس کے لیے فائدہ بند بات پوچھنے جا رہی ہوں راز کی باتیں جو اللہ تعالی نے محراج کی رات کی ان میں سے ایک راز کی بات بتا دی دیکھئے حضور علیہ السلام ہم نے کیا آج پر اپنے دین کو اپنا لیا لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑھتاؤ کیسا حضور علیہ السلام نے اشارت پرنایا عائشہ سنو راز کی باتوں میں سے اللہ تعالی نے ایک راز کی بات مجھے یہ بتائی کہ قیامت سے پہلے پہلے جتنی بھی میری جو امت کے لوگ ہوں گے وہ کسی کا دل اگر دکھائیں گے کسی کا دل اگر توڑیں گے تو اللہ تعالی اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا سوری جہنب واجب کر دے گا اس کے اوپر جہنب واجب ہو جائے گی آئی حضرت عائشہ ستیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگیں اے ابا جہان حضور علیہ السلام نے اشارت پرمایا کہ جہنب واجب ہو جائے گی جو بھی انسان کسی کا دل توڑے گا تو حضرت عائشہ ستیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں گرگران کر رونے لگ گئے گرگران کر رونے لگ گئے تو حضور علیہ السلام کی اس بات کے اوپر اگر ہم نہ سوچیں تو ہم کس بات کے اوپر سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا بھی دے گی کون ہے جو جہنب کی آنگ برداشت کر سکتا ہے کون ہے جو اللہ تعالی کی دوزر کو اپنا سکتا ہے ہم سے اس دنیا کی آنگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی آخرب کی آنگ کی تپش کیسے برداشت ہوگی تو آئیمہ علامہ قبی رحمہ اللہ تعالی عنہ انہوں نے عدب کی تعریف کیا کی کہ عدب کہتے ہیں حسن اخلاق کو حسن اخلاق اگر کسی بندے کے اندر آ جائے اگر بندہ کسی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ بنائے تو سامجھ لیں کہ اس کے اندر عدب آ گیا کیونکہ حسن اخلاق کے ذریعے ہی عدب پھیلتا ہے تھوڑا آگے چلیے آگے آتی ہے قرآن پاک یہ تھے آئیمہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کوئی یہ مغارجے میں نہ رہے کہ آئیمہ کی بات کر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں کی آئیمہ کو تو چھوڑیے قرآن سارے کا سارا عدبِ مصطفیٰ ہے قرآن سارے کا سارا عدبِ مصطفیٰ ہے اٹھائیے صورت الحجران اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یا یوہ اللزین آمنو لا ترفہوں اسواہتکم فوقسوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے بلند نہ کرو کیوں؟ کیونکہ یہ عدب کا مقام ہے تمہارے عمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی انتا بتا عمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اسی قرآن پاک کی اندر جا بجا اللہ تعالی نے حضور کی عصد اور حضور کی تحظیم کرنے کا حکم دیا صحابہ اکرام کو اللہ تعالی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ جب تم حضور علیہ السلام کے گھروں میں جاؤ تو زیادہ دیر نہ بیٹھو جس کام سے آئے ہو وہ کام مکمل کرو اور فورا نکلو کیونکہ حضور کو حیاء آتا ہے کہ وہ تمہیں بھیجے لیکن اللہ اس کو کیا ہے حیاء کرنا اللہ تعالی تمہیں کہتا ہے کہ تم جاؤ حضور حیاء کریں گے حضور بولیں گے کہ ہم پیٹھے رہیے لیکن صحابہ جس کام سے جاؤ اس کام کو مکمل کر کے فورا پلٹ آؤ ان کی پرائے بیسی کے دخل انتازی مرد کرو جس کام سے بھیجا جائے وہ کام مکمل کرو اور واپس آؤ یہ عدب مصطفیٰ صحابہ کرام کو کون سکھا رہا ہے اللہ سکھانے کو حضور علیہ السلام تو وہ سلام پہ سکھا سکتے تھے لیکن نہیں سکھا کون رہا ہے اللہ کیوں سکھا رہا ہے اللہ حضور کا عدب کرنا اللہ تعالیٰ بتانا ہے کہ یا لوگوں حضور کا عدب کرو تو ایمان کی حفاظت ہوگی ورنہ ایمان دھرے کا دھرہ رہے جائے گا ساری صدقی حج کرتے رہو گے ساری صدقی عمرہ کرتے رہو گے ساری صدقی نمازِ روزِ ذکاعت دیتے رہو گے لیکن جب تک عدب نام کی چیز تمہارے میں داخل نہیں ہوگی تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے تو قرآن سارے کا سارا عدبِ مصطفیٰ ہے تھوڑا آگی چلیے حضور علیہ السلام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق کر رہے حدیث حضور علیہ السلام نے اشارت پرمایا عدبانی رفی فَاَحْسَنَتَتْ تَعْدِیبِ کہ وہ میرا رف اس نے مجھے عدب سکھایا ہے اور سب سے احسر عدب سب سے امدہ عدب مجھے میرے رف نے سکھایا ہے سب سے احسر عدب اور سب سے امدہ عدب مجھے کس نے سکھایا میرے رف نے سکھایا کون کہے کہ مجھ سے بڑا عدبی بندہ کول نہیں کون ہے جو یہ کہے کہ جتنا میں عدب کرتا ہوں اتنا کول نہیں کرتا عدبانی رفی فَاَحْسَنَتَتَعْدِیبِ کہ جیسا عدب میرے رب نے مجھے اُمتا عدب سکھایا ہے ویسا عدب میں کسی کو نہیں سکھایا اور رب نے مجھے عدب سکھایا حضور علیہ السلام کو کس نے عدب سکھایا رب نے عدب سکھایا یہ تھی حضور علیہ السلام کی شان عدب squishy سکھایا اور قربان جائے علاموں کو بھی عدب ربی سکھا رہا ہے شان ہے نا حضور کی امت کی حضور کو بھی عدب ربی سکھا رہا ہے لیکن حضور کی امت کو بھی عدب کون سکھا رہا ہے اللہ عز و جل سکھا رہا ہے اللہ عز و جل سکھا رہا ہے تھوڑا آگے چلیے نسیم دہلوی انہوں نے ایک شیر کے اندر کیا خوبصورت بات کہہ کر پوری امت مسلمہ کو پرغام دیا نسیم دیلوی کہتی ہے کہ غیرت حسد سکھا دیتی ہے عداب سکوت غیرت حسد سکھا دیتی ہے عداب سکوت دہنِ غنچہ پہ خود کفلِ حیاء ہوتا ہے دہنِ غنچہ پہ خود کفلِ حیاء ہوتا ہے غیرت حسد سکھاتی ہے غیرت حسد سکھاتی ہے اور جب عدب آتا ہے تو حیاء بھی آ جاتی ہے موہ پر تالے لگ جاتے ہیں پھر انسان سے بولا نہیں جاتا پھر انسان کو جو حکم دیا جائے اس کو پورا کرتا ہے جو حکم دیا جائے اس کو پورا کرتا ہے اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ جھک جاؤ تو قرآن پاہ پہلا اس پر اٹھا کے دیکھئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں چھک گیا سارے جہانوں کے لب کے لیے لب نے چھکنے کا اوڈر دیا اے پھر کی بھی انہوں نے تاخیر نہیں کی فوراں چھک گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑنے کا اگن دیا سباہ و برنا کی پہاڑی پہ چھوڑ دیا کہ یا اللہ پاہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے اور جب کوئی بندہ عدب کرنے پہ آتا ہے تو عدب اگر سچے دل سے کرے تو اللہ تعالی اسے اپنا خلیر بنا لیتا ہے پوچھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے خلیر اللہ کیا سب بنے سبب یہی تھا کہ انہوں نے اپنے رب کے ہر قرر کو مانا اپنے رب کے ہر حکم کو مانا اور جب حکم کو مان لیا تو اللہ تعالی نے بھی قرآن پاپ نے اشارت بلمایا کہ میں نے ساری امت کے لیے آپ کو امام بنا لیا آپ امام ہیں ساری امت کے کہاں سے ملا یہ مذہب کہاں سے ملا یہ عدب کہاں سے ملا یہ مطبع یہ سارے کا سارا عدب تھا سارے کا سارا عدب تھا تھوڑا آگے چلیے مولانا حسن عزاق خان بلیلی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے عدب کی کیا تعریف کی پہلے تھے آئی امہ محتیسین اب آگے میں آپ کو بتا رہوں گی جو شاعری کیا کرتے تھے بڑے بڑے شاعر گزرے انہوں نے عدب کو کس نظریہ سے لیا کس انگل سے لیا کس سوچ سے کس فکر سے لیا مولانا حسن عزاق خان انہوں نے اشانت فنمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ تھا عدب کہ سر پہ اگر نالے مستفیل رہے کو مل جائے تو تب ہم سمجھے کہ تاجدار اب ہم بنی ہیں تاجدار اب ہم بنی ہیں اتنا عدب حضور کے نالین مصطفیٰ کے ساتھ حضور کے نالین کے ساتھ اتنا عدب اب پیر میر علیشہ انہوں نے بھی عدب کی کیا خوب مثال دی اور ان جیسا بڑا عدب کی مثال دینے والا اور کوئی بھی انہوں نے نظر نہیں آیا انہوں نے اشارت فرمایا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا کستاہ کیا کتے جاہ رہی ہیں کستاہ کیا کتے جاہ رہی ہیں یہ تھا پیر میر علی شاہ کی نظرین قدر رحمہ اللہ تعالی عدب کی خاتل حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی تعظیم کو رب نے اپنی تعظیم بنا لیا اگل کی خاتل تعظیم کی خاتل رب نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو حضور علیہ السلام کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا لیا کیسے قرآن پاک میں آیا ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ اے محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا اب آپ کو یہاں پر میں بات چھوٹی سی بات سمجھانے جا رہا ہوں ذکر بلند کس کا ہوتا ہے ذکر بلند اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہو قابلے اور بات ذکر بلند کس کا ہوتا ہے ذکر بلند اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہو حضور علیہ السلام کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا لیا حضور علیہ السلام کی حصت کو اپنے حصت بنا لیا حضور علیہ السلام کی تعظیم کو اپنا تعظیم کہا سبب کیا تھا اشان ہوا وَلَا فَانَا لَكَ ذِكْرَت کہ ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا اب بلند اس کو کیا جاتا ہے جس کی حد ہو قابلِ غور نکتا بلند اس کو کیا جاتا ہے جس کی حد ہو اور حضور کی حصت اور تعظیم کی حد ہی نہیں اور جس کی حد ہی نہ ہو اس کو بلند نہیں کیا جاتا اس کی سب تعریف کی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا اسمیں گنامی اٹھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہے اس کا جس کی بار بار تعریف کی جائے تو گویا ذکر بلند نہیں ہوا تعظیم بلند ہوئی مرتبہ بلند ہوا ذکر اس کا بلند ہوتا ہے جس کی حد ہو اور جس کی حد ہی نہ ہو اس کو کیا بلندی بنی اس کو کیا عزت بنی حضور کی عزت کو اللہ نے اپنی عزت بنایا ہے کوئی بات سوچے کہ کچھ تاخی کی تو عزت ختم ہو گئی ماذا اللہ استغفراللہ نہیں ایسا ہرکیز نہیں ہے کیونکہ احمد تعالیٰ نے حضور کی عزت کو اپنی عزت بنا لیا حضور کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا لیا تو یہ رکھتا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضور کی تعظیم حضور کی عزت کس کی عزت ہے اللہ عزت زوجر کی عزت ہے تھوڑا آگے چلے کہ ناف سے پکارنے کی ممانعت حضور علیہ السلام کو راکھتے کبھی ناف سے بھی نہیں پکارا اٹھائیے قرآن پاک اوروں کی قومیں اپنے نبیوں کو کیا کہتے پکارتی تھی یا موسیٰ دولہ نارد بکا اے موسیٰ آپ نے رب سے دعا کیجئے موسیٰ کہتے پکارا اللہ تعالیٰ نے اشارت پرمایا تو موسیٰ کہہ کر حضرت نو علیہ السلام کو مخادم کیا تو نو کہہ کر سلام علیہ ابراہی سلام علیہ یاسی سلام علیہ السلام سلام علیہ یاکوب سلام علیہ اسماعی سارے نبیوں کو پکارا تو کس نام سے پکارا ان کے اصل نام سے پکارا اب یہی پر ایک اور نکتہ سبجھانے جا رہا ہوں تھا یہ قرآن پاک کون سے بڑے کتاب ہے قرآن سے بھر کر یہ وہ کتاب ہے جس کے پہلے لانٹ میں اللہ تعالیٰ نے اشارت پرمایا یہ ایسے کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں شک سے برہتر کتاب اب اس شک ہے جس کتاب میں شک ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شک جس کتاب میں شک ہی نہیں اس کے لئے کیا اشارت پرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے کیا اشارت ہے عدیل اللہ و عدیل رسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو نام نے لیا کل کا کیا ماجرہ تھا کیا سبب تھا اللہ تعالیٰ بدلانا جاتا تھا کہ اے حلمت کے اے میری حضور کی امت اے میرے لوگوں یاد رکھنا حضور کا جو عدب کرے گا وہی قیامت والے دن جنت میں جائے گا عدب مصطفا جس میں نہ پایا جائے وہ جو مرضے کر لے وہ ایمان سے خالی ہے ایمان سے خالی ہے حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا بدو عربی آیا تھا اور آپ کے بنا کیا کہتا کہتا یا محمد اے محمد انصاف کرو ماذا اللہ استغفیراللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوان لے کے چلال میں آگے اور حضور سے اجازت طلب کی کہ آپ کہیں تو اس قصطاخ کی گھرزم کرسے جگا کرتوں دیکن حضور علیہ السلام نے اشانت فرمایا ہے عمر دہج جاؤ ابھی اسلام کوئی تکویت نہیں ملی جانے تو جب وہ جانے لگا پشت کر کے جانے لگا حدیث کے ارماز ہے پشت کر کے جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو گئی اشانت فرمایا صحابہ دیکھو اس بدفخت کو اس کے اندر سے ایک نقل نکلے گی ان کی آنکھیں دسی ہوگی گال اپڑے ہوگی شنوار پندلیوں سے نکی ہوگی نمازیں پڑھتے ہوگی روزیں رکھتے ہوگی زکاہ دیتے ہوں گے حج کرتے ہوں گے اور اتنا علم کے اپڑا حمل کریں گے کہ صحابہ تم سوچنے پر چاہوگے کہ ہمارے عمال ان کے برابر کیوں نہیں اتنا حضور کے ساتھ ہوا انہوں کے معاملہ کریں گے اتنا حضور کی باتوں پر حمل کریں گے لیکن ان کے دلوں میں عدب مصطفیٰ نہیں ہوگا ان کے دلوں میں عدب مصطفیٰ نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا اٹھاؤ اپنے عمال اور اس کو دوزر میں پھیل دو دوزر میں پھیل دو نہیں چاہیے مجھے ایسے عمال جو عدب مصطفیٰ سے خالی ہو جو عشیہ مصطفیٰ سے خالی ہو جو محبت رسول سے خالی ہو اٹھاؤ ان کو دوزر میں پھیل دو نا خاضران نا تو کے اندر شہر و شہر کے اندر حضور علیہ السلام کو تو کہتی ہے تجھے کہتی ہے دیرہ کہتی ہے ارے کس کس جہالت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہو کبھی حضور علیہ السلام تمام حدیث اٹھا کے دیکھ لیں میں نہیں مولتا میں کچھ بھی نہیں مولوں گا اب حدیث کی کتب اٹھائیں جو چوہ حدیث پڑیں گے حضور علیہ السلام تو اسلام کوئے میں سوال کرتے تو ایک ہی جماع باتا فیدہ کا امی بابی یا رسول اللہ کہ ہمارے ماں باگ یا رسول اللہ آپ پر قربان میرے بابا آپ پر قربان ہو فیدہ کا امی بابی یا رسول اللہ کبھی کسی صحابی اٹھا کے مجھے بتا دیں کسی صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ تیرے اوپر میرے بابا قربان ہو موسیقی موسیقی عشق رسول لایا ہے نہ تیری نہ تینایا ہے سلم دین سیکھو گے جاتے بھی خوب سیکھو گے میں دلوں کی جل کیاں دیکھو گے نات چینل پر دیکھو آیا نات چینل دیکھو آیا نات چینل عشق رسول لایا ہے نہ تیری نہ تینایا ہے سلم دین سیکھو گے جاتے بھی خوب سیکھو گے میں دلوں کی جل کیاں دیکھو گے نات چینل پر میں دلوں کی جل کیاں دیکھو گے نات چینل پر دیکھو آیا نات چینل دیکھو آیا نات چینل دیکھو آیا نات چینل عشق رسول لایا ہے نہ تیری نہ تینایا ہے مردین سیکھو گے نہ تیمی خوب سیکھو گے میں دلوں کی جل کیاں دیکھو گے نہ تیمی خوب سیکھو گے موسیقی 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 کلیر کر دینا چاہتا ہوں دو چمہ دو چاہتا ہوں کتنا بات سے جا دینا چاہتا ہوں قرد اولا المومنون کہ مومن بلا پاکے کیا راز تھی مسلموں کیوں نہیں کہا راز یہی تھا کہ مسلمان عدب کرتا نہیں لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ عشق مصدبہ میں اطلاعات نہ ہو جاتا ہے کہ حضور کا عدب بجاہ لانے کے لیے ہر مشکل سے گزر جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اشارت پرمایا قد افراء المومنون تحقیق مومن بلا پاکے یہ مومن کی دیفینیشن اور پہلا سورت البکرہ کی ابتدائی آیات وہ سب کو آتی ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اشارت پرمایا اللہ زینہ یومنون عبدالغہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر پر ایمان لاتے ہیں غیر پر ایمان لاتے ہیں نہیں دیکھتے کہ سامنے کیا ہے نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا ہے نہیں دیکھتے اوپر کیا ہے نہیں دیکھتے نیچے کیا ہے نہیں دیکھتے فائدہ کیا ہے نہیں دیکھتے نقصار کیا ہے بس جو حکم ملا سر تسلیم ہم کر دیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اشارت پرمایا اللہ زینہ یومنون عبدالغہی آپ کو یہاں پہ میں ایک مشہور واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اللہ زینہ یومنون عبدالغہی کی بھی دیفینیشن ہو جائے ایک بحلول دریاں کی کنارے بیٹھا ہوا تھا خلیفہ حارون الرشید اور اس کی بیوی گزر رہی تھی خلیفہ حارون الرشید اور اس کی بیوی گزر رہی تھی اس کی بیوی نے کہا بحلول سے یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں جنت میں محل بنا رہا ہوں سوچ میں بڑھ گئی جنت میں محل اس کی بیوی نے کہا یہ لو داثر پہ میرا محل بنا دو اس نے کیا کیا دھیریاں بنا رہا تھا ایک دھیری کو خدک کیا داثر پہ دریاں میں پیلتی ہے اور کہنے لگا جا بی بی تیرا جنت میں محل بنا گیا اب کوئی مجھے بتائے میں ہوتا آپ ہوتے کیا کرتے میں ہوتا آپ ہوتے کیا کرتے کہ کیسا محل بنا داثر بیویز آیا گیا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا دیکھئے چلے گئے رات کو سوئے خلیپاہ رونو رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا ہوں جنت یہ دروازے پر پہنچا ایک محل اس کے اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر میری بیوی کا نام لکھا ہوا تھا اندر جانے لگا جانے نہیں دیا کیوں نہیں چاہے دیا فریسٹو نے کہا دھوک جا یہ تیرا محل نہیں یہ تیری بیوی کا محل ہے جا اس سے اجازت نے کہا پھر محل کے اندر جانا آکھ دو گئے ترم اٹھے پاکے دریاں کے کنارے محلوی پھر وہی پر پہتا ہوا تھا رہیوں کی تیرا دل میں چاہت تھی نا دل میں دھڑک تھی سوال بھی ترمیٹ نہیں کیا گھما کر کیا پوچھا کہ لگا گا نہیں ہو اسے پھر وہی جواب دیا چندت میں محل بڑا رہا ہوں تو خریبہ حرون رشید نے کہا بیجتے ہو اسے کہا بیجتا ہوں خریبہ حرون رشید نے کہا کتنے پیسے اس بہلول نے خریبہ حرون رشید کے ذہن میں آیا کہ وہ تأثر پہ ہی مانگے گا تو سر یہ بہلول کا جواب بہلول نے کہا آدھی حکومت لگی کتنی حکومت آدھی حکومت لگے گی درہ اٹھے کہتے ہیں آدھی حکومت کیوں پہلول بھی کہنے لگیا کہنے لگا آدھی حکومت اس لیے کہ اس نے بیجتے جلد اپنے محل بڑایا تھا اور تُو نے دیکھ کے جلد کے در محل بنانی کے لیے آیا وہ بیجتے ایمان لے آئی تھی اور تُو دیکھنے کے بعد ایمان لے کے آیا ہے تو پتا چلا کہ بیجتے ایمان جس کا ہو وہ ایمان اللہ کے نزدیل اتنا مکرم ہوتا ہے اتنا مکرم نہیں ہوتا جو ایمان ہم دیکھ کر لکھیں ہیں جنتِ ہم سے بے پڑھتا کیوں کہ یہ گئی دوزہ ہم سے بے پڑھتا کیوں کہ یہ گئی کیا سبب تھا فقط یہی کہ ہمیں ایمان کا ٹسک کیا جائے پتا چلایا جائے سوت الملک اٹھائیے ہم نے تمہیں زدگی اسے لیے عطا کی تمہیں آزبائے کے اسے لیے تاکہ پتا چلے کہ تم میں سے آسان آمار کرتا ہے بے درین آمار کرتا ہے تو عدم اس کو نہیں کہتے کہ حضور کو تُو تیرا کہنا تجھ کہنا عدم اس کو کہتی ہے حضور کو آپ کہنا حضور کو آپ کہنا اور جب عدم اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر حضرتِ عالی رضی اللہ تعالیٰ ہم شیرِ خدا جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اَسْسَلَامُ عَلَيْكَا تشاہُد میں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَا اَيُّهَا النَّبِيُّونَ کیا پر رک جائے کرتے تھے تب تک آگے نہیں جائے کرتے تھے جب تک خود سلام کا جواب حضور علیہ السلام سے سُن لیے نہیں لیا کرتے تھے یہ میں ہم حضور علیہ السلام کے پردہ کر جانے کے بعد بھی بات بتا رہا ہوں سلام کا جواب جب تک آتا نہیں تھا نماز آگے مکمل نہیں کیا کرتے تھے عدب جب اپنے عروج پر پہنچے اپنی بیراج ستائے کرے تو پھر عدب یہ ہوتا ہے تو آپ کو میں نے بتایا قرآن سارے پسار عدبِ مصطفیٰ آئیمہ اور محدیسین کی نظر میں عدب کیا اور ہم نے عدب کو کیا بنایا ہوا ہے تھوڑا آگے چلیں حضور علیہ السلام کے انتظار کو بھی عدب کہا گیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا انتظار کرنا بھی عدب ہے کیسا آگا حضور علیہ السلام عشاء کی نماز لے دھوئے کچھ ہے عبارت سے نہیں نکلے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی نازل کی کیا اشارت فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوْ کہ اگر تم سمر کروگے تو یہ تمہارا سمر کرنا بھی عدبِ مصطفیٰ میں آئے گا یہ نہ دیکھو حکم کوئی تھی رہا ہے حکم کیا تھی رہا ہے یہ دیکھو کہ حکم آیا کیا ہے حکم آیا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں حکم کیسا ہے ہمارے لئے بس کہا ہو یہ یہودیوں کی بات تھی یہودی تعالیٰ کی بعض حصوں کو جس میں ان کے لئے پشاکتے ہوا کرتی تھی اس کو تصریف کا لیا کرتے تھے اور جس کے لئے ان کے لئے کوئی قرآت والی بات ہوتی کوئی عذاب والی بات ہوتی اس کو چھوڑ گیا کرتے تھے یہ یہودیوں کی زازش تھی جو ہم نے اپنا لی ہے ہم دیکھتے ہیں عذاب کیا ملا ہے عذاب کیا چیز ہے ہمیں کوئی حکم دے ہم پہلے حکم چک کریں گے کہ حکم کیسا ہے ہمارے بزاج کا ہے بھی کہ نہیں باپ نے بیٹے کو کہا کہ میرے یہ پانی رہے ہو بیٹا پہلے سو مرتبہ سوچے گا یہ زمانہ آگیا ہے جس میں ہم رہے ہیں سو مرتبہ سوچے گا یہ نہیں دیکھے گا حکم کس نے دیا یہ نہیں دیکھے گا اجھا جا ملے گا سو مرتبہ سوچے گا کہ پانی لے کے بھی ہمیں نہ لے کے ہو ہمارے آج کل کے عذاب کے میار ایسے ہو رہے ہیں اور جب یارو ایسے عذاب کے میار ہو جائیں تو میں یہ کل کھلا بات کہہ رہا ہوں نہ چاہے کہ ناظرین کو جب عذاب کے میار ایسے ہو جائیں تو سمجھ جائے کہ امار کی دولت اس کے سینے سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے اس کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں رہی کیوں نہیں رہی کیونکہ اس نے عذاب نہیں کیا اور عذاب کہتے کس کو ہیں ایمان کو اور ایمان سارے کا سارا عذاب مصنفہ ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سبح کرنا بھی عذاب کہنایا گیا تھوڑا آگے چلیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آپ کو عذاب بتانا چاہتا ہوں نارخہ حضرات آلکل بڑی کہتے ہیں نا کہ تُو تیرہ کھاوا یہ تُو تیرہ تجھے ہی کہنا ہی ہے میں آپ کو آگے چل گئی میں باب نہ کیے گئے لیکن انہوں نے علم کو فقیت نہیں دی جس کو فقیت دی عذاب کو فقیت دی جب اس حال عذاب کو فقیت دیتا ہے تو پھر اس کا حال حضور علیہ السلام نے بھی اشارت بنمایا کہ جو عذاب کرتا ہے کرتا وہ عذاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر اسے اپنا مکرم بدہ بڑھانا چاہے تو خلیل اللہ بتا دیتا ہے حضرت عبراحیٰ علیہ السلام علیہ السلام کو پیچھے بھی بتایا جو کو یہ بس سب کیسے بلا عذاب مصطفیان عذاب مصطفیان ہم عذاب مصطفیان میں کس قدر ہم ہو گئے ہم نے حضور کا عذاب ہی چھوڑ دیا نام خواہوں کو دیکھو تکاریر کو اٹھا کر دیکھ لو عذاب نام کی شائع ہی نہیں پائی جاتی آج کا معاشرہ عذاب سے خالی ہو چکا ہے جب تک عذاب نہیں ہوگا واللہ اللہ کی قصد جب تک انسان عذاب نہیں کرے گا اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا جس مقام پر حضور علیہ السلام ہمیں پہنچانا چاہتی یہ تھا عذاب کس کے نزدیک؟ صحابہ اکرام کی نزدیک اب آگی چلیے ہم تصدیق بالکل وہ اکرام میں نسان کر لیتے ہیں دل سے ہم نے تصدیق کا لیا زبان سے کہہ لیا کہ ہم حضور کو مانتے ہیں بولیے نا جب ہم حضور کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبد ورسول ہم نے تصدیق بالکل کا لیا اکرام میں نسان کر لیا لیکن تصدیق بالکل وہ اکرام بن نسان سے کام نہیں بنتا کام تو بنتا ہے جب دل میں عدد کی آئے اب اس کی مثال میں آپ کو سائنسی حوالے سے دینا چاہتا ہوں آج کل یہ لوگ حوالہ جاک مانگتے ہیں نا تو ان کو میں ذرا دنیاوی حوالے سے بھی ایک پیارا سا رکھتا دیتا ہوں تاکہ ان کو باق جلدی سمجھ میں آئے سائنسی حوالہ اور ڈاکٹر زداد اس کو باہو بھی سمجھ جائیں گے کہ سائنسی حوالہ جنا دینے جا رہا ہو دیکھیں آپ کے پاس ایک بیج ہے کیا بیج؟ اب آپ اسی زمین میں بوئیں لیکن اس کے موسم کے مطابق نہ ہو وہ اس کا موسم نہیں جس موسم میں اس نے اگنا ہے لیکن آپ نے اس کو زمین میں بو دیا وہ زمین بھی کوئی سی بنچہ بنچہ زمین میں بویا اور اس کا موسم بھی نہیں میں موسم کے اندر اس کو بو دیا تو آپ اپنے امانداری سے بتائیں وہ بیج کبھی پروان چڑھے گا نہیں کبھی پروان نہیں چڑھے گا بیج نہ تاکرور لیکن بویا کام بچہ زمین میں کس ہوا کس آپ و ہوا میں بویا وہ آپ و ہوا بھی اس کے مطابق نہیں تو وہ بیج کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گا بلا تشویر و بلا مثال امان محبت اس دولوں کی مثال بھی ایک جیسی ہے جب انسان کے دل میں امان آ جاتا ہے جب انسان کے دل میں عمل آ جاتی ہے جب انسان کے دل میں اطاعت آ جاتی ہے تو تب تک انسان کامل لحبت کا جب تک وہ عدب مصطفیٰ کو نہ بنا لے عدب مصطفیٰ کی اب وہ ہوا اس کو نہ ملے عدب مصطفیٰ کی سمین اس کو نہ ملے تو وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گا کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گا یہ مثال تھی عدب مصطفیٰ کی تھوڑا آگے نہیں کہ جانوروں کا عدب مصطفیٰ قربان جائے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا عدب ہم بھی نہیں کرتے صحابہ ہی نہیں کرتے جانور بھی کیا کرتے ہیں جانور بھی عدب مصطفیٰ کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے انہوں نے آکے اشارت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مون باولہ ہو گیا ہے اس کے پاس جائے تکرے مارتا ہے مارنے میں آتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں حضور علیہ السلام نے حل نہیں بتایا دیکھئے سنت رسول دیکھئے حضور علیہ السلام نے حل نہیں بتایا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا صحابی مجھے اس کے پاس لے چلو مجھے اس کے پاس لے چلو جب حضور علیہ السلام پاس دے تو وہ اون جو ٹکرے مار رہا تھا باولہ ہوا ہوا تھا حضور علیہ السلام کو دیکھ کر چھپ کے نظریں چکا کر بیٹھ گیا نظریں چکا کر بیٹھ گیا حضور علیہ السلام کے کار کے دروس اونٹ نے کچھ کہا حضور سب کی پولیا سمجھتے ہیں چارولوں کی بھی پولیا سمجھتے ہیں اسسانوں کی بھی پولیا سمجھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارت پرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِرَّا رَحْمَتًا لِلْآلَوِیر ہم نے آپ مدھونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بے جا حضور علیہ السلام کے کار میں اونٹ نے کچھ کہا حضور علیہ السلام نے صحابی کو کہا کہ اس اونٹ نے بے اسے شکایت کی ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کی ہے تو حضور علیہ السلام نے اشارت پرمایا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ نہیں دیتے چارہ کم دیتے ہو بہت زیادہ ڈالتے ہو جس کی وجہ سے یہ کبزور ہو گیا ہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی داکہ امی وابی یا رسول اللہ فی داکہ امی وابی یا رسول اللہ فی داکہ امی وابی یا رسول اللہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے باں باں قربان آپ پر آپ پر آپ پر میرے باں باں قربان آپ کا لفظ استعمال ہوا کس کا لفظ استعمال ہوا آپ کا لفظ تجھ کا لفظ استعمال نہیں ہوا تیرا کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو کا لفظ استعمال نہیں ہوا کس کا لفظ استعمال ہوا آپ کا لفظ استعمال ہوا تو پتا چلا کہ عدبِ مصطفیٰ کہ عدد ایسے الفاظ کا استعمال جو حضور علیہ السلام کو عدب سے دور کرے یہ عدب سے دور کرے گے تو عباد سے بھی دور کر دیں گے عباد سے دور کریں گے تو بری انسان ساری عمال کرے گا لیکن عمال اس کے ضائع ہو جائیں گے وانتم لا تشورون و تمہارا ہار یہ ہو جائے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا میرے عمال ضائع ہوگے تو کیا لفظ آیا فیدا کا اوبی وابی تھوڑا آگے صحابہ کا دل نے چلے لگ گیا قربان جائے صحابہ کا دل صحابہ عدبِ مصطفیٰ بھی اس مقابل پہنچ چکے تھے ان کا دل لچ چاہتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے سابرے درست سجدہ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے تھے صحابہ اکراب کا دل لچ چارے لگا دل میں خواہش پیدا ہوئی دل میں ابدالعہ پیدا ہوئی حضور علیہ السلام کو پھر فور اپنی حاجت کہہ گا بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ صحابہ اکرام عدب کے اس مقاب پر ہے تو حضور علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا بڑا کر دیا کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام سے آپ جانتے تھے اور کیوں نہ جانتے ہو حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر میں نے سجدے کا حکم دے دیا تو میری عمت میرے بعد جو آئے گی وہ اتنا فطرہ پھیلائے گی اتنا فطرہ پھیلائے گی کہ سبھاندہ کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اچھا حضور علیہ السلام نے میں بھی نکتہ دے رہا ہوں حضور علیہ السلام نے سجدے کی مباریت کر دی کہ فطرہ رہا پہنے لیکن ہم ایسی بدبخت قوم ہیں ایسی ظالم قوم ہیں کہ ہم نے فترہ پھر بھی پھیلا دیا ہے وہ ابھی سجدے کا رہی کہا خالی عدب کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم نے فترے کو پھر بھی پھیلایا ہوا ہے عدب نام کی شہر نہیں ہمارے میں باتیں بڑی کریں گے نارے بڑے رکھائیں گے لیکن ان گناہوں کا کیا فائدہ جب تک عدب مصطفیٰ نہ بیچ میں ہو سارے کے سالے ہمار کی حقیقت ہی کیا ہے عدب مصطفیٰ ہے سارے کے سالے ہمار کی حقیقت ہی عدب مصطفیٰ ہے اور صحابہ اکرام پوچھئے حباب جو بال کاٹتا ہے کیا کاٹتا ہے بال کاٹتا ہے حباب نہ ہی جس کو آپ کہتے ہیں ان آرابک کے عدد اس کو حباب کہتے ہیں وہ کہتا کہ جب حضور علیہ السلام اپنی ظلفیں کٹوانے کے لئے آتے تو صحابہ اکرام جہاں پر حضور علیہ السلام اپنی بینک کے ذلقے مبارک کٹوایا کرتے تھے اس کے ارتکر صحابہ ایک گناب ایسے چکر لگاتے جیسے لوگ خانہ اقامہ کا تواف کرتے ہیں جیسے لوگ خانہ اقامہ کا تواف کرتے ہیں کیوں چکر لگاتے تھے کیا سبب تھا سبب یہی تھا کہ چکر لگاتے تھے کہ جو میں صرف ہم ہتیلیوں میں اٹھا کے اپنے تمروں کے طور پر رکھ لیں تمروں سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیں اس طرح ہم وہ چکر لگایا کرتے تھے حضور علیہ السلام میں صحیح مخاری صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہو اس سے باہر میں نہیں جا رہا ہوئی صحیح مخاری صحیح مسلم میں آپ اٹھائیں صحیح مخاری اٹھائیں صحیح مسلم کتب حدیث بھری بھری ہے صحابہ ایک گناب حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام وضو فرمائے کرتے تھے کوئی بھی پانی وضو کا نیچے نہیں گیا کرتا تھا کوئی بھی وضو کا پانی نیچے نہیں گیا کرتا تھا بابا جاتا کدھر تھا حضور علیہ السلام ڈاگ مبارک میں صاف کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام دستے مبارک میں صاف کیا کرتے تھے وضو کا پانی جن کو ہم فکیس طرح میں مائے مستعمل کہتے ہیں استعمال شنا پانی صحابہ ایک گناب کہا جاتا تھا کبھی نیچے نہیں گیا حضور علیہ السلام کے اس مائے مستامر کا پانی صحابہ اکرام اٹھا کر اپنے چنروں پر مل لیا کرتے تھے اپنے رخصانوں پر مل لیا کرتے تھے اور جو اس شرف سے محلوم رہ جائے کرتے تھے صحابہ کے پاس آتے کہتے کہ اے صحابہ ہم تو رہے ہیں شرف سے محلوم ہم تو ادنا غلام ہیں ہمیں موقع نہیں ملا تم نے جس آجوں سے وہ حضور کا پانی اٹھایا تھا وہ ہاتھ آگے کرو جب وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے وہ ان ہاتھوں کو بس کر کے اپنے چہروں پر لگا لیا کرتے تھے ان ہاتھوں کو بس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے یہ تھا عدب صحابہ کے نزدی اور آج کل کا عدب آپ خود موازنہ کریں میں نہیں موازنہ کرتا یہ عدب تھا صحابہ کے نزدی پیچھے میں نے آپ کو بیان کیا وہ عدب تھا ایمار مہتیسین کے نزدی اور ہم عدب کے کس مقام پر کھڑے ہیں یا لو اس کو عدب نہیں کہتے اس کو سرا سر غداری کہتے ہیں اور عدب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو ایک حدیث سنا دوں تحشن فری حدیث حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائیا کہ اس انسان کے اوپر جنڈل واجب ہو جائے گی کس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے دیئے پر شکر کریں گے وہ یہ نہیں نکے گا کہ آپ نے مجھے دیا کتنا ہے وہ یہ نہیں نکے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نریفی میں رکھا ہے بس وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالی نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر حال میں رکھا ہے قیامت والے دن جب عمال پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائی گا کہ ہم میرے بندے تو نے میرے تھوڑے دیا پر نازی ہو گیا تو جتنے بھی عمال آیا میں تھوڑے عمال پر راضی ہو جاؤں گا میں نہیں دیکھوں گا تیرے عمال کتنے ہیں تو میرے دیئے تھوڑے دیئے کے اوپر راضی ہو گیا میں تیرے تھوڑے عمال پر راضی ہو جاؤں گا تو حضور علیہ السلام اور سلام کا عدب میں نے بھی آپ کو بتایا صحابہ کس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کا ایک بھی گیسو مبارک نیچے نہیں ارہا کٹنا تھا یہ تھا عدب کا مقام وہ عدب کے اس مقام پر تھے کہ ان کا عدب اگر آپ بھی ذات میں قیامت والے دن تولے تو ساری دنیا کی چیزیں دنیا و معافیہ کی تمام نعمتیں کم ہو جائے گی ان کا عدب بڑھ جائے گا ان کا عدب بڑھ جائے گا یہ تھا عدب صحابہ اکرام کی نظریت اب آئے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسکرہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میں اسی لیے مسکرہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے ایک معاملہ تیع کیا ہے ایک ڈیل کی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ناچینل کے ناظرین یہ ڈیل کروڑ کی نہیں ہوئی لاکھ کی نہیں ہوئی ملین یہ کی نہیں ہوئی کسی بڑے وکیل جج کی نہیں ہوئی یہ ڈیل اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی ہے یہ ڈیل اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی ہے کیا ڈیل ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو بغیر حسابوں کتاب جندت میں مجھے گا میری آدھی امت بغیر حسابوں کتاب جندت میں جائیں گے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا عدب مصطفیٰ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مسکرا پڑی ان کی حسی نکل پڑی اور اتنا مسکرائی حسی کٹرول نہیں ہو رہی حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے عائشہ کیا باجرہ ہے تم مسکراتی جا رہی ہو کیا سبب ہے حضور علیہ السلام کے اس سوال کے اوپہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دیکھئے کیا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اشارت فرمایا یا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات ہی یا سی بتا لی ہے کہ میری حسی رک نہیں رہی میری حسی رک نہیں رہی تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا عدب مصطفیٰ یہ اب آپ کو میں یہاں پہ ایک اول بات سمجھاتا چلوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور کی زوجہ دی حضور کی زوجہ دی لیکن عدب مصطفیٰ اس مقام پر تھا عدب مصطفیٰ اس مقام پر تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش کی لیکن اپنی حسی نہ روک سکی یہ تھا عدب مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ تھا عدب مصطفیٰ اب حضرت باعیزید بستعبیر ایک بندہ کسی ولی اللہ سے ایک بندے میں پوچھا آپ بتائیں میں باعیزید بستعبیر رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کسی ولی اللہ سے ایک بندے میں پوچھا کیا آپ حضرت باعیزید بستعبیر رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں وہ کون تھے تو ولی اللہ نے اشارت پر پایا کسی بارے میں پوچھ لیا یہ وہ تھے جن کے چہرے کو بتا ایک برطمہ دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا تھا یہ وہ تھے حضرت باعیزید بستعبیر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک برطمہ اسے تک لیا وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس بندے میں کار اُت بری اللہ سے کہ حضور علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہے حضور علیہ السلام سے زیادہ لرانی چہنا بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ابو جہاں تو مسلمان نہیں ہوا ابو جہاں تو مسلمان نہیں ہوا اتماں تو مسلمان نہیں ہوا شہمہ تو مسلمان نہیں ہوا کیا باجنہ تھا حضرت باعیزید بستعبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر ہی مسلمان ہوا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوئے تو ولی اللہ نے اشارت فرمایا کہ ابو جہل نے ابو لہب نے عطبہ نے شہبہ نے بھرے آقا تاجدارے کائنات حضور سربرد و عالم سن اللہ علیہ السلام کو دیکھا کم تھا انہوں نے ان کو دیکھا کم تھا جس نظر سے ہم نے ان کو دیکھا تھا اس نظر سے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور واللہ یہ سچ بات ہے اگر اس نظر سے دیکھا ہوتا تو ابو جہل جب دیکھ رہا تھا کہ کنکریہ ہاتھ میں قلبہ پر نہیں ہے وہ کبھر اسلام قبول کرتا اس نظر سے ابو جہل نے نہیں دیکھا اس نظر سے ابو لہب نے نہیں دیکھا لیکن قربار جائے حضور علیہ السلام نے پھر بھی اُفتیوں پر عذاب کی دعا نہیں کی یہ تھا حضرت بایزیر بستابیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چھوٹا سا تعارف یہ تھا ان کا چھوٹا سا تعارف اب ادب کیا بتانے جانا ان کا عذاب دیکھئے انہوں نے اپنی ساری زندگی میں خرموزہ نہیں کھانا یہ آپ کے لئے نئے بات ہوگی انہوں نے ساری زندگی میں میں چاہتا ہوں میری عادت ہوتی ہے کہ دار چینل کے اوپر جب آتا ہوں تقریر کے لیے تو کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے پہلے نہ سری ہو تاکہ آپ کے علم میں اضافہ آپ کے علم میں اضافہ دو حلقے تھے ایک تا حلقہ ذکر ایک تا حلقہ علم حضور علیہ السلام علیہ السلام میں ہو جائے مبارک سے باہر لکھ لے تو ایک حلقے سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم ذکر کا نہیں ہے ایک حلقے سے پوچھا کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا آپ علم کی گفتبو کا نہیں ہے حضور علیہ السلام نے ذکر کے حلقے کو چھوٹ دیا علم کے حلقے میں تشریف رکھ کر بیٹھ گئے تو پتا چلا علم پڑھا رہا حضور علیہ السلام اس کو پسند کیا کرتے تھے اب حلقہ علم حضور علیہ السلام نے کیوں پسند کیا سبا کیا تھا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضور علیہ السلام کے بعد یہ جو حضرت باعزید پستاویر رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے انہوں نے کبھی اپنی زدگی میں خربوزہ نہیں کھایا اب آپ کو نہ بجائے بتاؤں خربوزہ کیوں نہیں کھایا انہوں نے خربوزہ اس ڈر سے نہیں کھایا کہ کدھر سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اللہ اکبر سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام نے کس سنت طریقے سے خربوزے کو تناول فرمایا تھا اس لیے انہوں نے کبھی بھی خربوزہ اپنی زدگی میں نہیں کھایا کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے سنت کے اوپر عمل اتنا کڑکیا کرتے تھے کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام نے کیسے خربوزہ تناول فرمایا تھا یہ تھا حضرت باعزید پستاویر رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر صحابہ اکرام آئیمہ مفقریب مہتیسی کیسے حضور علیہ السلام کے عدب کو عمل دخل لگتے تھے اور ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا گمار کرتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے بھی بتا کے آیا کہ محبت جب ہوتی ہے تو وہ عدی ہوتی ہے لیلہ کی گلی کے کتے کے پہ چپاتی ہے یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ حضور سے محبت بھی کریں اور دلیلیں بھی باگتے پھریں یہ کہاں لکھا ہے حضور سے محبت بھی کریں اور باگتے پھریں دلیلیں علم غیب پر کبھی تذر بات کریں کبھی عقیدہ ختم نبوت کو اچھا دیں یہ محبت نہیں ہوتی جب محبت ہوتی ہے تو پھر وہ عدی محبت ہوتی ہے وہ محبت عدی سے گرار یہ کہ حضور علیہ السلام جو حکم اشاعت فرما دے اس کے اوپر اول بیرہ ہونا نازمی ہو جاتا ہے یہ تھا حضرت باہیزید بستابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عدب مصطفیٰ خربوزہ تراملی فرمایہ انہی سانی زندگی میں آگے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان چاہے تقریر ہم بھی کرتے ہیں بور یہ تقریر ہم بھی کرتے ہیں تقریر وہ بھی کیا کرتے تھے آپ میری آپ صاحب لگا لیں میری مثال لگا لیں میری تقریر دیکھیں اور ان کی تقریر کا جو میں آپ کو واقعہ بیار کرنے جا رہا ہوں ان کا واقعہ آپ سنیں اور آپ ٹیسٹ کریں کہ عدب مصطفیٰ کس مقاب پہ تا صاحبہ اکرام کی نزدی تھا حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے مسائل پیش کر رہے ہیں قربانی کے مسائل پیش کر رہے ہیں سننہ ربی دعوت کی کتاب قربانی کے مسائل پیش کر رہے ہیں اور آپ کو حدیث نمبر بھی بیار کر دینا چاہتا ہوں دو ہزار چار سو آٹھ حدیث نمبر جا کے آپ دیکھ لیجئے گا قربانی کے مسائل پیش کر رہے ہیں قربانی کے مسائل پیش کرتے کرتے ہیں حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اشارہ کیا چار قسم کے چانور گنوائے جن کی قربانی حلال ہے اب آپ اپنے عباد سے بتائیے گا اس طرح اشارہ کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی کوئی کسی قسم کا کوئی گستاخی ہوئی نہیں گستاخی نہیں ہوئی لیکن دیکھئے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عضب مصطفیٰ اور ہمارا عضب مصطفیٰ دیکھئے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشارہ کیا زیر پہ خیال آیا کہ کتب گستاخی نہ ہو جائے فورا کے امتھے اصابیہی اکثر من عصابیہ ہو میری اگلیا حضور کی اگلیوں سے چھوٹی ہے میری اگلیا حضور کی اگلیوں سے چھوٹی ہے پھر پھر زیر پہ خیال آیا کہ ابھی کستاخی کا آزالہ نہیں ہوا پھر اشارت پر آیا یہ حدیث کی میں علمات میار کر رہا ہوں ادا بھی نہیں اکثر من عدا بھی نہ ہو میرے اگلیوں کے پورے حضور کی اگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں میرے اگلیوں کے پورے حضور کی اگلیوں کے پوروں سے چھوٹے اتنا ان کو حضور علیہ السلام کے عدب کا احساس رہتا تھا اس قدر وہ اعتراف کیا کرتے تھے کہ کہیں پہ بھی کستاخی یا منحلکی سے بھی ہوئی تو ہمارے آمال زائع ہو جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہو آج شکل کے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ لحمت نہیں اتکتی برکتر نازل نہیں ہوتی رزمِ بڑاواتی نہیں ہوتی یہ سب کیسے آئے جب عدبِ مصطفیٰ سے دل خالی ہو گئے سنتِ مصطفیٰ کی عطاب سے دل خالی ہو گئے حضور کے عمل پینا ہونے سے دل خالی ہو گئے تو پھر آپ اپنے عبار سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی لحمتیں کیسے نازل ہو گئیں اور آپ بے قراری میں مختلع ہے کہ کم میرا پتہ میرے پاس آئے میں اس کی گناہوں کی بخشش کروں ان کو احساس رہتا تھا کہ کیا باجن کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے ہمارے عمال کیا ہو جائیں زائع ہو جائیں جس سے ہمارے عمال زائع ہو جائیں تو انہوں نے کیا انشاءت میں پایا کہ میرے اگلیوں کے پورے ادا بھی اکثر من ادا بلا ہو میرے اگلیوں کے پورے بھی حضور کی اگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں آگے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام یہ آپ کے لئے بھی نئی بات ہے آپ کو شاید سے پہلے نہ ہو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبر میں حضور علیہ السلام سے بڑے تھے عبر میں حضور علیہ السلام سے بڑے تھے حضور علیہ السلام سے بڑے تھے بڑے تھے میں آپ کو پھر یہ غور کروانا ہوں عطب مصطفہ دیکھئے بڑے تھے لیکن جب حضور علیہ السلام دوریہ سے پردہ فر با گئے تو اس سے کسی نے عمر پوچھی حضرت عبو بکر صدیق سے کہ عبو بکر اپنی عمر تو بتاؤ آپ حضور سے بڑے تھے یا حضور آپ سے بڑے تھے تو حضرت عبو بکر صدیق کل باہت جائے انہوں نے کیا اشارت کر بایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت کر بایا کہ عمر میں حضور علیہ السلام مجھ سے چھوٹے تھے عمر میں حضور علیہ السلام مجھ سے چھوٹے تھے لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں گھر کے معاملات میں سارے معاملات میں دیر کے معاملات میں مجھ سے بڑے اقال حضور علیہ السلام تھے لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں معنی میں پیدائش میں اسے پہلے پیدا ہو گیا ہوں عمر بتانے میں بھی حضرت عبوب قصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عدب مصطفیٰ کو کتنا برموز خاتے رکھا کرتے تھے اور ہم عدب مصطفیٰ ہم عدب مصطفیٰ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بس ایک ایک ساتھ سے گیم بڑھ گئی ہے بس کھیل لی جیت گیا ہار گیا بس ٹھیک الیکشن ہو گیا آگے چلے گی نا عدب مصطفیٰ کی جو ابل نخل جس کے نا ہو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا ترقی اس لئے اللہ تعالیٰ نے میرا قائد پڑھ کے سنائی قد افلاح المؤمنون ترقی ہمیشہ بومر کرتے ہیں اور بومر کا کیوں لیا گیا کیونکہ بومر ہی ہے جن کے سیلوں کے عدب مصطفیٰ پایا جاتا ہے آج گھرچہ کی بازدہ کیجئے گا کور عدب مصطفیٰ اپنے دلوں میں رکھتا ہے گور بومر ہے اور گور مسلمان ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب اسلام قبول کرے ہم جیسا اور بومر وہ ہوتا ہے جو عدب مصطفیٰ کرے عدب مصطفیٰ کو منہوز خاتے لکھی اور آخر پر آخر پر عباد افروز واقعہ سنا کر سنندار بھی کا واقعہ سنندار بھی کتاب کے اندریے میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں عباد افروز واقعہ سنیئے حضور علیہ السلام کا ہم عدب کرتے ہیں صرف ابھی عدب کرتے ہیں زوجہ عدب کرتی ہے حضور علیہ السلام کی عدب کرتی ہے نبی عدب کرتے ہیں صحابہ عدب کرتے ہیں عیبہ عدب کرتے ہیں مفتیسی لی عدب کرتے ہیں مفقیری لی عدب کرتے ہیں سنیئے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمایا اور آپ کی یہ روایت سنکے آپ کا عبار بھجل میں آ جائے گا حضور علیہ السلام صحابہ کناب کی بجلی سجی ہے یہ آپ کی میری بجلی سجی ہے اس سرور قائدات کی بجلی سجی ہے حضور علیہ السلام کی بجلی سجی ہے ڈاکٹر شاہد عبید صاحب کے لیے بھی ایک بہت زبدست بات ہے انہوں نے یہ کاری خیر کچھ اس طرح آگے بنایا ہوا ہے ان کے لیے بھی ایک زبدست بات ہے ان کا بھی عمار وجد میں آئے گا حضور علیہ السلام کی مجلس جی ہے حضور علیہ السلام صحابہ قیامت کے حوال بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا صحابہ سنو قیامت والے دن تمام میری عمد سب سے پہلے جندل میں جائے گی لیکن جانے سے پہلے جندل کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی جندل کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی کیا ہوگا؟ اینٹری نہیں بھی رہی کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام صحابہ سلام جب تک جندل میں داخل نہیں ہوگے تب تک کوئی بھی انساء جندل میں داخل نہیں ہو سکتا جندل کے دروازے پر کھڑی ہوگی حضور علیہ السلام صحابہ سلام نے اشارت فرمایا بیعہ ہوگا دستک دوں گا عدد سے پوچھا جائے گا کہ کون میں بولوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ یفتحلی بابر میرے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا دروازہ کھولے جب کھل جائے گا تو کیا ہوگا جب میں قدم اندر رکھوں گا فیستق پیو الفاظ میں غور کیجئے گا فیستق پیو چکبار و تعالی میرے استقبار کے لئے میری عظم کمل حضر خاطر لکھنے کے لئے میری تعصیم کو عمل کرنے کے لئے خدا تعالی کی ذات میرے استقبار کے لئے جندت میں کھڑی ہوگی خدا تعالی کی ذات میرے استقبار کے لئے جندت میں سب سے پہلے کھڑی ہوگی کہا عظم کی کرسی اور کہا وہ میرے استقبار کے لئے جندت میں کھڑی ہوگی اس لئے جب اللہ تعالی عظم مصطفیٰ کرے حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ عظم مصطفیٰ کرے تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا عدو مصطفیٰ کرنا چاہیے کیونکہ یہی حقیقت ایمار ہے اور آخر پھر این شیئر سنا کے اجازت چاہتا ہوں کیا ہوں کہا علیہ السلام علیہ الرحمنہ دے کیا ہوں کہا علیہ السلام علیہ الرحمنہ دے انہوں نے اشارت پر پایا قطبوں میں جبیتو رہ دے دو یہ عدو ہے یہ عدو ہے قطبوں میں جبیتو رہ دے دو چہرے کا تصوفر مشکل ہے عدو دیکھئے عدو دیکھئے قطبوں میں جبیتو رہ دے دو چہرے کا تصوفر مشکل ہے کیونکہ ہم اتنے غلازت کے دھیر پہ پڑے ہیں اتنے غلازت کے دھیر پہ پڑے ہیں عدیدہ خطب نبوت کو اتنا اچھال بیٹھے ہیں نمارے آمار اتنے گھلیز اتنے ناپاک والا زدگیہ اشارت پر پا رہے ہیں قطبوں میں جبیتو رہ دے دو چہرے کا تصوفر مشکل ہے قطبوں میں جبیتو رہ دے دو چہرے کا تصوفر مشکل ہے جب چانت سے بڑھ کر ایڈی ہے تو رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چانت سے بڑھ کر ایڈی ہے تو رخصار کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک ہمارے دلوں میں عدب مصطفیٰ بسانے کی تفیق اطافت بائے اور عمل پیارہ ہونے کی تفیق اطافت بائے آبی قافر طاوانا للحب دلہ رب العالمین